افطار کی دعا کے مطالب یہ روزہ کھولنے کے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے یہ ہر بار بتایا جاتا ہے جو دعا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہمہ انی لکسمتو و بک آمنتو و علی کا توکلتو علی رزق کا افطرتو فتقبل منی یہ جو دعا ہے روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے افطار کے بعد پڑھیں اس کا معنی ہی یہ ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تیرے رزق پر میں نے افطار کیا کرنے کے بعد ہی تو کہنا چاہیے میں نے افطار کیا ایک چیز یہاں پر اور بھی میں بتا دوں نیت جو روزہ کی ہم کرتے ہیں نویتو ان اسوما غدن للہ تعالی تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے واجب ہے پڑھنا واجب نہیں ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے سہری کرنے کے وقت آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں بس وہ نیت ہو گئی آپ کی زبان سے کہہ لینے میں افضل ہے سواب ہے لیکن وہاں پر ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں غدن نویتو ان اسوما غدن للہ تعالی تو یہ اگر سہری کے وقت کر رہے ہوں تو غدن کا لفظ کہیں پھر اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہوں آپ تو اليومہ کا استعمال کریں غدن کہتے ہیں کل کو نویتو ان اسوما غدن کا مطلب ہوا میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی تو کل تھوڑی نہ ہے فجر کے بعد جب آپ کہیں گے تو یوں کہیں گے نویتو ان اسوما اليومہ میں آج کے روزے کی نیت کیا تو اليومہ غدن اس میں فرق کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اردو میں نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی تو میرا روزہ قبول فرما لے بس آسان ہے اب یہاں پر کسی محترمہ نے یہ سوال کیا ہے